سیاستانوں کے بیانات پہ انٹریوز پہ پابندی نہ لگائی جائے تو اس وقت عمران خان صاحب نے ہماری بات نہیں سنی اب کل رات کو وہی پیمر ہے اور اس نے وہی کام عمران خان صاحب کے ساتھ کر دیا ہے تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو جب نواز شریف صاحب پر پابندی لگائی گی تھی اس کی بھی ہم نے مخالفت کی تھی اب عمران خان پہ لگیا اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں تو دونوں پارٹیوں کے عامی کہہ رہے ہیں نہیں جو ہم نے پابندی لگائی ہے وہ ٹھیک ہے جو ہم پہ لگی تھی وہ غلط ہے تو یہ پولرزیشن کا یہ عالم ہے مسلم لیگ نون کی جو پچھلی حکومت تھی دوہزار تیرہ میں جو آئی تھی تو اس دور میں ایک پیکا قانون آیا تھا تو جب ہم نے اس پہ اس وقت تنقید کی تو اس وقت کے جو کچھ حکومت کے وزیر تھے وہ ہمیں کہتے تھے شاید آپ کا کوئی سیاسی جنڈ ہے ہم نے ان کو اس وقت بھی سمجھایا کہ بھائی آپ ذرا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ قانون جو ہے یہ آج آپ دوسروں کے خلاب بنا رہے کل کو یہ آپ کے خلاب استعمال ہوگا اور پھر وہی ہوا جب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد طریقہ انصاف کی حکومت آئی تو وہی جو پیکا ایکٹ ہے وہ مسلم لیگ نون اور باقی جو آپوزیشن کی جماعتیں ان کے خلاب استعمال ہوا یہاں پہ ساکر بشیر صاحب ہیں رزوان قاضی صاحب ہیں سب کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال سردیاں تھی تو اچانک ایک وہ جو پچھلا مسلم لیگ نون کا بنایا ہوا پیکا قانون تھا اس میں ایک ترمیم کا ایک صدارتی آرڈیننس جاری ہوا اور اس سیاہ قانون کو مزید سیاہ کر دیا گیا یعنی کہ ڈبل سیاہ کر دیا گیا تو ہم جناب صبح صبح بھاگے بھاگے اسلامباد ہائی کورٹ پہنچے ہم نے یہاں بھی ریٹ دائر کی اس کی سماعت ہوئی اترمن اللہ صاحب نے اس کی ہیرنگ کی اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی جب وہ ازادی صحافت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مبنی جب وہ کوئی پالسی سامنے لے کے آتی تھی ہم اس کی بھی مخالفت کرتے تھے تو اب اگر آج آپ کی یہاں موجودگی میں ہم یہ بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ جناب کسی کا کوئی سیاسی جنڈہ ہے اور خاص طور پر یہ جو ہائی کورٹ رپورٹر اسوسییشن ہے اس کا تو کوئی سیاسی جنڈہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کے علم میں یہ لانا ضروری ہے کہ ایک اور بھی قانون ہے وہ پروپوسٹ لوہ ہے حکومت جو ہے وہ کرمنل ایکٹ کی جو سیکشن فائی و انڈرڈ ہے اس میں ترمیم کر کے تو وہ چاہتی ہے جی کہ کچھ اداروں کے خلاف اگر آپ بات نہ کریں بلکہ صرف اگر آپ نے سوچنا بھی شروع کیا ہے تو بلا زمانت یعنی کہ کسی وارنڈ کے بغیر یہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے تاکہ آپ کی اس کے بعد زمانت بھی نہ ہو تو یہ اس طرح کے قانون یہ وہ قانون ہے جو پچھلی حکومت کے دور میں جب پی ٹی آئی کے ایم اے نے امجد نیادی صاحب پرائیوٹ میمبرز ڈے پر انہوں نے بل پیش کیا تو اس میں پانچ سال تھی سزا اور وہی قانون ہے اور اب وہ آپ اس کو دوبارہ تھوڑا سا سزا پانچ کی بجائے تین سال کر کے لارے ہیں تو ایسے قوانین نہ لائیں جس سے کہ بعد میں ہم یہ کہیں کہ دیکھیں جی کہ شباز شریف اور عمران خان کی حکومت میں کیا فرق تھا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو نواز شریف صاحب کی تقریروں پر اور ان کے بیانات پر پیمرہ نے پابندی لگا دی ہم نے اس وقت بھی کہا کہ یہ مت کریں اور یہ سینسرشپ کی ایک نئی شکل ہے تو اس لیے جو میں نے آپ کے دو تین مسائلیں اس لیے دی ہیں کہ ہمارا کوئی پولٹیکل جنڈہ نہیں ہمارا مسئلہ صرف اور صرف پاکستان کا آئین اور قانون ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو صحافت بطور ایک ادارہ ہے یہ صرف اسی صورت میں مضبوط اور مستقم رہ سکتا ہے کہ اگر آئین اور قانون کی بالدستی ہوگی اور ازادی صحافت جو ہے وہ مشروط ہے پارلیمنٹ اور عدلیہ کی ازادی کے ساتھ تو اب جب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحافیوں پر پابندیاں لگ رہی ہیں غیر علانیاں سینسرشپ ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ بھی جو ہے وہ کمزور ہے اور ہماری جوڈیشری بھی کمزور ہے اور جیسا کہ جانگیر جدون صاحب نے یہاں پر جو گفتو کی ہے اس کے بعد مجھے تو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بس جو ایک ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب یہاں پر موجود ہیں تو ان سے یہی گزارش ہے کہ چیپ جسٹس صاحب کو بتا دیجئے گا کہ ایڈیوکیٹ جنرل صاحب جو ہے انہوں نے یہ کہا اور اس کے بعد یہ نا ان کے خلاف کوئی آپ کنٹیمٹ کا نوٹس دے دیں ایڈیوکیٹ جنرل صاحب کو کیونکہ میں بھی ان کی تائید کر رہا ہوں تو ارض صرف یہ کرنا ہے کہ جدون صاحب نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ انہوں نے وہ ایک ایسی صاحب جو ہے جنہوں نے جن کے حکم پر یہ ساری کاروائی ہوئی تھی اور جن کا نام جو ہے وہ ساکر بشیر صاحب کی دتانہ رمنا میں درخواست ہے اس میں ان کا نام بھی ہے انہوں نے ان کو کہا کہ ایف آئی آر تو صحافیوں پہ ہونی چاہیے تھی لیکن شکر کریں کہ ہم نے ان کے خلاف ایف آئی آر درز نہیں کی تو اب ہم بڑی ہی عزت اور احترام سے جناب وزیر قانون صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ جنابے والا پہلے تو ایک شیر ارض ہے کہ کچھ لوگ جو سوار ہیں کاغذ کی ناؤ پہ کچھ لوگ جو سوار ہیں کاغذ کی ناؤ پہ توہمت تراشتے ہیں ہوا کے دباؤ پہ تو یہ جو ایسی صاحب ہیں انہوں نے پتہ نہیں کونسی ہوا کے دباؤ پہ یہ توہمت تراشی ہے لیکن تارد صاحب جو ہے وہ کیونکہ ہمارے مہمان ہیں ہم ان کی تمام عزت اور احترام کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے بڑی آجزی کے ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ براہ کرم اب جو ساکر بشیر کی درخواست میں جن لوگوں پہ کہا گیا مقدمہ درج کریں ان پہ نہ کریں آپ پلیز ساکر بشیر اور اس کے ساتھیوں اور میرے خلاف مقدمہ درج کریں اور میں ان کی زمانت نہیں دیتا اپنی زمانت دیتا ہوں کہ آپ اگر میرے پہ ایف آیار درج کریں گے میں زمانت نہیں کروں گا میں زمانت نہیں کروں گا تاکہ نہ آپ کو تکلیف ہو نہ ان کو تکلیف ہو نہ نوید صاحب کو تکلیف ہو کیونکہ دیکھیں ہمیں بھی سارا پتہ ہے کہ یہ جو اے سی صاحب ہیں ان کے اوپر جو ڈی سی صاحب ہیں وہ کدھر سے آئے ہیں کہاں کہاں انہوں نے سرف کیا ہے اور اوپر جو پھر ڈی آئی جی صاحب ہیں جن کو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا گیا انکوائری کریں اور پھر جو آئی جی صاحب ہیں سب کا پتہ ہے ہمیں دیکھیں آپ کبھی حکومت میں ہوتے ہیں کبھی آپوزیشن میں ہوتے ہیں لیکن یہ جو آئی جی صاحب ہیں اور ڈی سی صاحب ہیں اور اے سی صاحب ہیں یہ آپ اپنے آپ کو پاکستان کی مستقل اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں یہ ہے پاکستان کی اصل اسٹیبلشمنٹ اور ان کا ایک خیال ہے کہ یہ سیاست دان کے آگے پیچھے کیونکہ دیکھیں مجھے بھی بہت سی باتیں میں یہاں پہ کرنا نہیں چاہتا میں نے جب یہ واقعہ ہوا رانا سناولہ صاحب سے میں نے خود بات کی تو رانا صاحب کو بڑا افسوس ہوا رانا صاحب نے مجھے کہا میں نے آئی جی سے کہا دیا مقدمہ ہو جائے گا تھوڑی دن بعد رانا صاحب کا فون آیا کہ نہیں وہ آئی جی کہہ رہا کہ میری تو صلاح ہوئی ہے میں نے ساکب کو فون کیا میں نے کہا یار آپ نے صلاح کر لیا تو مجھے بتا دینا تھا یہ قسمیں کھائے کہ نہیں سر کوئی صلاح نہیں ہوئی اب وہ رانا صاحب اور میرے درمیان ہم آپس کافی فون پر بات کرتے رہے تو بیج میں سے پتہ یہ چلا کہ آئی جی صاحب جو ہے نا وہ غلط بیانی کر رہے ہیں طالد صاحب ایڈیشنل ٹارنی جنرل صاحب جو ہے وہ اس کی گواہی دیں گے ان کی فائل میں ابھی تک لگا ہوگا کانوم تو ہم نے اس کو کاجی کہ نہیں ہمیں قبول نہیں ہے انہوں نے پھر کاجی سٹیک اولڈرز کی ایک کمیٹی بنائے وہ کمیٹی جو ہے وہ دوبارہ آپس میں کنسلٹیشن کرے اور وہ ایک نیا مسفدہ لے کے آئے میں جناب نکلا عدالت سے باہر انہوں نے مجھے کہا انہوں نے مجھ سے رابطہ قائم کیا انہوں نے بڑی حیرانگی ظاہر کر کے کہا کہ یہ کونسا قانون ہے جو عدالت میں ڈسکس ہوئے چھے مینے والی بات تو ہمارے قانون میں ہے ہی نہیں